مصدر کائنات حضور احمد مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے تشریف لے آئے سن کلنے سال گزر گئے نے چودہ سو پچانمے سال لنگ گئے نے کہ حضور مکہ مقرمہ دے اندر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لیکن آئے سن چودہ سو پچانمے سال گزر گئے نے لیکن آج سنی مسلمانہ دے چہرے تھے تازگی رونک خوبصورتی مسررت اور خوشی اتواردے چہرے تھے دیکھ کے اننامہ غنام مرتضی باروی صاحب دے چہرے تھے مسکراہت دیکھ کے بھائی غنام شبیت صاحب دے چہرے تھے رونک دیکھ کے نقیب محفل اور جناب بھائی وقاس اتاری صاحب دے چہرے تھے مسکراہت دیکھ کے اتتازگی چہرے تھے دیکھ کے انجھ لگ رہے جنہیں مدینے والا ماغی آج تشریف لے گیا چودہ سو پچانوے ساتھ لنگ گہنے لیکن آج اسی جو خسیمان آ رہے ہیں لگتا انجھے کہ آمینہ دا لال دنیا تھے آج تشریف لے گیا توجہ کرنا چودہ سو پچانوے ساتھ لنگ گہنے بڑے بڑے خانہ نو رب نے پتر دیتے بڑے بڑے جگیردارہ نو رب نے پتر دیتے بڑے بڑے ملکہ نو رب نے پتر دیتے بڑے بڑے بادشاہ انہوں نے پتر دیتے بڑے بڑے چودریانہ انہوں نے پتر دیتے بھئی کسے نے پتر دی چودہ دن بھی پوری خوشی نہیں ہوئی کسے نے پتر دی چودہ دن بھی پوری خوشی کسے چودری نے منڈے دی کسے بادشاہ نے پتر دی چودہ دن بھی شہد خوشی پوری نہیں ہوئی کسے جاگیردار دے کسے مار صاحب تے رائے صاحب تے پتر دی چودہ دن بھی لوگ کا خوشی نہیں کی تھی ایک آمنہ دلال نے چودہ سو پچانمے سال گزر گہنے خوشیاں بد دیا جانے چودہ سو چودہ سو پچانمے سال لنگ گہنے بابا جی کسے دے پتر دی چودہ دن بھی پتہ نہیں خوشی ہوئی ایک آمنہ دلال نبی مختار حسنین کریمین دلانا جان اللہ نے شان عطا کی تھی جمیں جمیں وقت گزردہ جانگا ہے حضور دی آمنہ دیا خوشنا وقت دیا جانے وقتڑ بھی کم ہے نا میرے رابطہ جو وقت ہے سونے آپ پامے کو سڑتا ہے سڑے مرتا ہے تے مرے اور جو کچھ کرتے لیں کرتے لین اساڑا تیرے لبا دے تیری ہر آن علی کڑی پہلی نا لو بہتر ہوں دے جائے پہلی کڑی نا لو حجر توجہ نا جی تو آنے دماغ آزر نے دل تے کنٹرول ہے ایک گڑھ ہور سنو بھئی ماما اپنے پترہ دے پیدیش دے دنوں پولنے گانے ابیانو اپنے پترہ دی پیدیش دے علامہ ساہر دنہ دی تاریخ دا کوئی نہیں پتا اے بزرگ بیٹھے ہیں نا پوچھو تو آڑا بڑا پتر کیسے دنوں ایسی تاریخ کیسی آکھڑ گے میں دیری دے دیکھ کے دسنا تو آڑا فلاں بچہ کیسے دوں ایسی کہن گے میں دیری دے دیکھ کے دسنا ایک آمینہ دے لال نے صدیقی اکبر دے آقا نے فروع کی آزم دے مولا نے عثمان غری زنو رہن دے ملچا دے سیدنا مولا علی رضی اللہ وطالعہ دے معوانے امام علمبیاء چودہ سو پچانمے سال پھئی لے بارہ ربی علمبولنو دنیا دے تجریف لے کے آئے ماما اپنے پترہ دی تاریخ پول گئی آنے پیو اپنے پترہ دی تاریخ پول گئی نے پر آمینہ دے لال دی پیدیشتہ دن کوئی بھی نہیں پولیا آمینہ دے لال نبی مختار دی پیدیشتہ دن کوئی پولیا اور بھئی کسے انپڑ تو انپڑ مائی کو پچھ کے دیکھ لو مدینہ والا مارہی کیسے نہ آیا سی تو ہنو دس ہے کی بارہ ربی علمبول دنیا دے تجریف لے کیا ہے سی لیکن اپنے پترہ دے کسی کو یاد وجہ کی یہ برفعنا لاکہ دے کرک سونے تیرا ذکر لاکہ کسے ہڑ واسطے نہیں کسے چوندری پہ نیرے واسطے نہیں لاکہ تیرے واسطے تیرے ذکر نو بنا نکار چھڑے تیرے واسطے تیرے ذکر نو توجہ کرنا رب العالمین نے ساتھ فرما قول محبوب اپنے لب ہائے مبارکہ کھوڑ دو تے زرہ مٹھا مٹھا بھو دو نا علامہ صاحب بٹھے نہیں میں تھوڑی کی گلدی بند کردہ جمعہ راب لفظے کھول او دو قرآن چھ لے کی آنگا ہے او دو ہی ساتھ فرما دے جدو میرا اللہ میرا مالک اپنے محبوب دے غلامہ نل اپنے یار دے مریتہ نل اپنے یار دے امتیاں نل کوئی اہم گل کرنا چند ہے علامہ صاحب ان جے گل ہے مثال دے تو عورتے توہید تو وڈا کائنات اچھ مسئلہ کوئی نہیں کیوں جی انجی ہے توہید تو وڈا مسئلہ کوئی نہیں جتنے ایک لکھ چوبیس ادار کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لے کے آئے پہلا پیغام کیسی توہید والا تقالی پرداش کیتی ہیں کس وقت صد واسدے توہید خداوندی واسدے اہم تے بنیادی مسئلہ سی توہید والا رب نے جتوں اپنی توہید اعلان کروایا نا تے لفظیں کولنال کروایا رب العالمین انشاءت فرمایا قلو اللہ احد اللہ الصمد لم یعید ولم یعید لم یعید ولم یعید ولم یعید لہو قفوعا حد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم توہیدہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے بڑا بنیادی مسئلہ بڑا مسئلہ میں محبوب تیرے غنا مانک میں لوگاں دینا اپنے پکیاں دینا گل کرنا چاہنا میں اپنی توہیدہ اعلان کروانا چاہنا لجبالا اپنے لبے یو خادم چوئے اعلان کردے خلوانا احد اللہ تو نہیں جن نہیں اللہ ایک وحدہ ہونا شریف اللہ ایک وحدہ ہو توہیدہ مسئلہ اہم سی رب نے لفظے کھولتوں یارد بھوموں بیانتے روائے اس تو بات باریاں دیئے اتباعِ مصطفیٰ دی رب دی تابداری تو بات اطاعت تو بات باری کس دیئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع دی اتباعِ مصطفیٰ والا مسئلہ بھی اہم ہے بنیادی ہے پڑا مسئلہ ہے رب نے پھر فرمایا سونے ہاں یہ بھی اہم کر لے تیرے امتیاں نل کرنا چاہنا یہ بھی اپنی زبان جو قل کہہ گے تمہیں اعلان کر دے رب العلویٰ نے اشاز فرما قلب فقلب انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیدکم اللہ اور بولو قرآن سون کے سبحان اللہ آج میری کونج میں شیرہ کے سبحان اللہ کہتی ہے جو تیسی قرآن تے سبحان اللہ کہنا شروع کر دے میرے نبی دے فرمان تے سبحان اللہ کہنا شروع کر دے خدا دی قسم میں پھر خطیب ہی زیادہ قرآن پڑھن مدینے والے آتانا فرمان پڑھنا شروع کر دے جو تیسی قرآن محبوب لو اللہ اللہ فرمان دے یو حبیدکم اللہ پھر لے تُساں کے اندے سی یا اللہ سی تیرنال پیار کرنا چاہنے یا پر یار دا وسیلہ درمیان بیچ نہیں سی دعوی محبت جھوٹے سی ان جنہوں یار دا وسیلہ آیا یار دی اتباع آئی یار دی تابع داری کی تھی فرمائی یو حبیدکم اللہ میں تو اٹھا راب کہہ رہا کہ میں تو اٹھا پیار کر رہا سبجھو ہے جناب دی ایک گال اچھے ذہن اچھے رکھنی ہے کہ راب لفظے کھول کنوں لے کے آندھے قرآن تیسری گال نماز آن کے دے واسطے پڑھنے قربانی آن کے دے واسطے کرنے ساڑھا جینا کے دے واسطے مرنا کے دے واسطے جب کوئی آکھے میری نماز کسے چودری واسطے بولو ہوں دیئے ہو سکتا ہی آن بکی گا یہ یہ کوئی آکھے میری قربانی فلانے واسطے ہوں دیئے جینا کسے اور واسطے مرنا کسے اور واسطے نہیں یہ سب کچھ کے دے واسطے اللہ واسطے جب اس اہمت بنیادی مسئلہ دی بات آئی رب العالمین اپنے محبوب غلامان ان کے بھی مسئلہ بیان فرمانا چاہتا ہے پھر رب العالمین نے فرما لفظے کھل کہہ کے جویں اتبادہ اعلان کی تھی اپنی اتبادہ فرما برداری تا اعلان کی تھی لفظے کھل کہہ کے سونے اللہ جبالہ اے بھی اعلان لفظے کھل کہہ کے کر دے قل من صلاتی ومشخی ومحیایا ومباتی مللہ رب العالمین ومحبوب اعلان کر دے ان صلاتی بے شک ساڑیا نمانا ومشخی ساڑیا گربانیا ومحیا یا وماماتی ساڑا زندہ رہا وماماتی تے مر جانا دنیا تو گر جانا لِللہ یا رب العالمین اے کسے غور واسطے نہیں پس پر غردگار واسطے بے کہتے واسطے بے جال سمجھے چاہ دی میرے بزرگانو میرے جوان پاہیانو میرے بچیانو کے راب لفظ قول کدو بیان فرماندہ ہے جدو کوئی اہم گل اپنے محبوب دے غلامانا کرنا چاہ دے جال سمجھے چاہ گئی اور آؤ ذرا پیچھے چلے گی اللہ رب العالمین اشار فرمائے قلب فغلی اللہ وبرحمتی فبذالک فلیفرح سونے آئے بھی اہم مسئلہ ہے بنیادی بات اعلان کر دے جدو اللہ دا فضل ملے دے اس دی رحمت ملے پھر پھوڑی نہیں پالے نہیں متھے دے بٹ نہیں پالے چہرہ کو سوڑنا نہیں اندروں چلنا نہیں کرنا کیے فالی افراہ پھر کاجواج کے خوشیہ منانی آنے تے کہنے فضل رب بلیوں لا یا رب کیا خوشیہ خوشیہ شاری کو نعرہ لگانگے نے فضل رہ بلیوں لا اور کیا جا ہی مل گئے مصطفی اور کیا جا ہی میرے مالک نے تیس شاہد فرمایا اللہ دا جدو فضل ملے رحمت ملے پھر کی کر میں پھوڑی پالے نہیں نہیں پالی افراہ خوشیہ مانا نہیں کی کر میں اچھا وہ قرآن کو پچھ لے رحمت اللہ فضل خون ہے سب رحمت خون ہے Bes ڈی ڈی وداعیا إلى اللہ بإذنه وصراجا مريرا وبشر المؤمنين بأن لهم من اللہی فضلاً كبیراً تبجھو کرنا ہے کہ اللہ رب العالمين نے فرمایا سونیاں تے مغیب بھی خبر جو دیکھ دین والا جو بنا کے بھیجے آئے پشیر تے نظر نظیر بنا کے بھیجے آئے دعائی إلى اللہ بنا کے بھیجے آئے سراج مرير بنا کے بھیجے آئے گواہ یعنی حاضر تے ناظر بنا کے بھیجے آئے تیرا اینیا تورانا تے شانانا لانا کوئی عام فضل نہیں چوٹا فضل نہیں بلکہ وابشر المؤمنین بأن لهم من اللہی فضلاً كبیراً بایا پتر ملے لوگ آندھے لوگ آندھے نے راب دا فضل ہو گئے جائداد مل جائے لوگ کہیں دے راب دا فضل ہو گئے کیسے لو رب پنگلے کوٹیاں تے کارا دے وے او دے کلوں کچھ آ جائے بائی جان خیر تے کہیں دے راب دا فضل ہو گئے مامنے شمد دے پیس چینال خریدیا ہوئے لیکن بندے کہیں دے ایلیوکن میں اللہ دا فضل ہو گئے اللہ فرما دے شب کو بڑا فضل دے میرا یار آ گیا ہے ببشر المؤمنین بأن لهم من اللہی فضلاً كبیراً مومنانو خوش خبری سنا دےو بئی مانا دا ذکر میں منافقان دا ذکر میں مومنان دا ذکرے جلے جنابے والا حضور دیاں ماتے خوشیاں منا دےنے مونانا دا ذکر اللہ فرما دے مونانو تاسدے ہو کے پاڑے دے اللہ دا شب کو بڑا فضل ہو گیا ہے اللہ دا علامہ صاحب ایٹھے نے قرآن دی تفسیر دا پیدا حصول ہے کہ قرآن خود تفسیر کر دیا ہوگی وہ قرآن میں تفسیر کر دیتی کہ فضلاً تو مراد کی یہ امام العبیاء دی جاہت ہے رحمت تو مراد کی یہ قرآن فرما دے وَمَا عَرْسَلَّا قَالِ اللَّا رَحْمَتَ اللَّا سوہیاں کوئی پِن واسنے رحمت بڑھے ہیں کوئی علاقے واسنے رحمت بڑھے ہیں کوئی قسم واسنے رحمت بڑھے ہیں کوئی جنابے والا تحصیر واسنے رحمت بڑھے ہیں کوئی جنابے والا کسے ملک واسنے رحمت بڑھے ہیں نبی تشریف لے آئے پر لجبالہ تو میرا یار ہے نا تم آخری نبی ہے تم محبوبہ نہ محبوب ہے لجبالہ تو نبیاں کے رسولہ نصردار ہیں تینوں ایک علاقے واسنے رحمت بڑھے ہیں ایک ملک واسنے رحمت بڑھے ہیں ایک ملک واسنے رحمت بڑھے ہیں دویجن واسنے رحمت میں تینوں کسے سوبے واسنے رحمت بلکہ ساری دنیاں صرف اس دنیا واسطے نہیں اگلی دنیا واسطے بھی رحمت بڑھا کے پیجئے یا سلامت رکھی جمعنی امار توجہ کرنا قرآن تو کی پتا چلیا کہ رابطہ سب کو بڑھدہ فضل کون ہے بولیے یا رب پہیا گلا میرا بیٹھا ہے تو ہڈا دنی بیٹھا تو سیدھے بولو سب کو بڑا فضل کون ہے نبی کریم علیہ السلام سب کو بڑی زحمت کون ہے خود امام علیہ السلام اچھا پھر توجہ کرنا یار لوگ نا ساڑھے بھائی یہ تھے سوال کر دے علامہ صاحب وہ فرما دے کہ نہیں جی فضل تو مراد رحمت تو مراد اسلام آنے فضل تو مراد قرآن ہے تو رحمت تو مراد اسلام ہے میں کیا ٹھیک ہے بھی تیری گھر ملنے میں کی خیالیں جدو قرآن ملے خوشی کرنی چاہی دی کیندہ جی بلکل کرنی چاہی دی جدو اسلام ملے خوشی کرنی چاہی دی کیندہ جی بلکل کرنی چاہی دی ہے میں کیا چلے آنے قرآن ملے خوشی کرنی چاہی دی ہے اسلام ملے خوشی کرنی چاہی دی ہے جدی سوچ تو صحیح قرآن کی تھو ملے ہے تو اسلام کی تھو ملے ہے قرآن ملے تو خوشی کریے اسلام ملے تو خوشی کریے اور صاحبِ قرآن آوے تو خوشی کیوں نہ کریے صاحبِ قرآن آوے تو خوشی کیوں نہ کریے فضلِ ربُلِ اولا نورِ کیا ہم چاہی دی قیم مل گئے مصطفان اور کیا ہم چاہی دی ہے مل گئے مصطفان اور کیا چاہی دی ہے کچھ گلنہ سن لو پھر اصلا ملاد پڑھنے لیکن کچھ اے تھوڑا جی علمی گلنہ سن لو اچھا پھر سوال ملتا ہے کہ اندھے چلو ٹھیک ہے نبی پانچ صلی اللہ علیہ وآلی مسلم کڑا روز روز آئے سن جنو آئے سن اندھوں خوشی کر لینے لیکن چٹکا دیا جواب میں تو دینا دوسرہ بھی دینا سوکا دیا دوسرہ باتا کیا کرنا ہے اسی کلاب عوضوں ہیں ایسے کے تو اندھوں خوشی دے تان کر دے اساں اساں کے عوضوں ہے ہی کوئی نہیں سی اساں کے خوشی عوضوں ہی کر لی سی جنہوں اساں پیدا ہونا سی وہ جنہوں ہی ایسے دنیا چینہا سی خوشی دے انہوں کرنے سے دوسری کال اے دے اکلی ہو گئی نکلی نکلی سنو قرآن جنہوں تو انہوں پتہ ستائیسنی آت ہوں دی ہر مسلک دا مولوی اعلان کردے باہیوں نمازیوں بابیوں بزرگوں جوانوں رہے بیسے ترابعیاں دے آخر دے جو بابی جنہوں دے بیچارے اے جوان جڑے نا زیادہ بیچارے دوٹے گٹے میں دے کامنی علامہ صاحب کردے اے بیچارے نا پانچ ساتھ جناب آٹھ ترابعیاں پڑ گئے دے پچھے آٹھ جاندے اے جڑے سبیت آڑی یا جوان نے اللہ انہوں سے دے دیتا ہے اللہ دعا کرو انہوں سلامتی اطاف فرمائے اللہ جوانا انہوں جڑے بزرگوں دے نا روزیہ چاہ کے جوان بڑے ہو جاندے اللہ انہوں نے روزیہ چوی جوانی اطاف فرمائے اچھا توجہ کرنا حضرت صاحب خیرے انہوں نے تو ہموں بھی پتا جو نزول قرآن دی رات سے اس رات قرآن نازل ہو ایسی حضرت صاحب اس رات نے فواید کینے قرآن دی آیا قریمہ پڑھنگے سورہ مبارکہ دی تلابت کرنگے اِنَّا اَوْسَلَّاہُ فِي نَیْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَتْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ تُو زیادہ عجرہ تا فرماندہ اکیڑی رات ہے جس رات ایک ہزار مہینے دی عبادت نالو حضور دے غلامہ نورم زیادہ سواب دے اُن توجہ کرنا میں کیا حضرت صاحب سوال کر ساڑھے پہی نے یار ساڑھے یار نہیں ہوگی حجدہ نے یار نہیں علامہ صاحب توجہ کرنا میں کیا حضرت صاحب یہ فرماؤ قرآن اکوری نازل ہو ایسی کہ روز روز نازل ہو اندھنے ٹھیک ہے تُسی تناب کی دے اکوری منا لے دے تُسی تے ہر سال ربی اللہ پل آندھیں جسنِ ملاد محفلِ ملادِ مصطفیٰ جلوشِ ملادِ مصطفیٰ ذکرِ ملادِ مصطفیٰ ذکرِ عزمتِ مصطفیٰ ایک دفعہ کر لیں دے میں کیا بزرور بڑے احترام ملگوزانش پہ کرنا کہ دستو قرآن ایک کبار ہی آیا سی تُسی ہر سال چسنِ نزولِ قرآن کیوں منا دے ہو تُسی چسنِ نزولِ قرآن منا سکتے ہو تے خدا دی قصدی قسم سنی بن چسنِ نزولِ صاحبِ قرآن منا سکتا ہے اور پھر شیخِ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدد سے دہلوی رحمت لالے جناتے بارے تمام مسالک اتفاق کردے نے اپنا بزرگ مندے نے انہوں نے تحریر فرمایا لکھیا ہے فرمادے نے جدو اے لیلہ تُو ملاد ملاد والی رات آن دی یہ نا فرمادے نے لیلہ تُو قدر نہ لو بھی زیادہ عفظت بابرکت بڑھ جان دی جس رات نو قرآن ملے ایک ہزار مہینہ دی عبادتہ سواب جس رات مساہی میں قرآن ملے کوئی سرات نو قرآن جان سکتا ہے جب پھر کہاں گے چلو ٹھیک ہے سال بات کر لیا کرو ٹھیک ہے چلو اسی بھی سبر کر لیا کریں گے سال بات کر لیا کرو پرے روز روز نہ کرو نا یار میں اپنے بھائییں دی اصلاح کرنا چاہنا روز روز تسا پورا مہینہ ربی علبل شریف دا پھر ربی علبل شریف دا مہینہ گزر دے ربی علبل سانی آن دے تسی ربی علبل سانی بھی گزار دے اچھا پھر مسئلہ تھمد ساڑھے سنت کسے پائی نے بکان بنایا اللہ باروی صاحب پھل گیا حضرت صاحب آجی تصریف لیا ہنی ہے نا بجے خیر حضرت صاحب پھوٹھی نمی بنایئے محفل ملاد بھائی شبیر صاحب نے گڑی لے لی کہا رہی نا لئی اے حضرت صاحب پھل گئے وقاس پھائی آنہ درود اور سلام اے نا خیر ہے جی اے نا پتہ کی جواب دیتا وقاس صاحب تو ہنو نہیں پتہ میں گڑی رہی تھے حضور دے ملاد ہی محفت منا نہیں اور تسی روز روز ہی کرتے رہن دے ہو میں کیا آ میں تیروں قرآن پڑھ کے جواب دوں رب العالمین بی ساتھ فرمائے جناب موسیٰ میں غم و موالد کی روح بھی ایام اللہ فرمایا اے نا لوکان اللہ دے دن منگل بھی تیرا دن سوار بھی تیرا دن ایسے طرح اتوار بود جمع رات جمع ہفتہ بھی تیرا دن اتوار سارے دن مالک تیرے نے پھر کل دن نکل پیا کر میں جیڑے توان وزق کی روح بھی ایام اللہ محبوب این انہوں میرے تیارے یاد کراؤ میرے تیارے رئیس المفسرین عدرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی رو فرمان نے میرے گلو پچھو مرے او ایام ایام علمیہ نے دعا کی دی اللہ عمد تعویل یا اللہ میرے عبداللہ نے قرآن دی تفصیر سکھا دے اوپا یا آج دے علامات تفصیر کرن تے اوپی قمال بھی تفصیر کر دے لیکن جسے بارے میرے تیرے لجبان آقا امام علمیہ نے دعا کی تی ہوئے یا اللہ میرے عبداللہ نے قرآن دی تفصیر سکھا انتابہ کوئی کر سکھتا ہے اوپ کس طرح دی قرآن دی تفصیر جان دے سن آپ پتا کی فرمان دے فرمان دے وزکر حق ایام اللہ تو مراد خاص دن نے جنا دن دن در خاص نعمت ہوتا رہی خاص نعمت تنظور ہوئے سب تو بڑی نعمت کون ہے بول یہ جنا دن سب کے ساریاں نعمت بلیا نے سب تو بڑی نعمت امام علم بیاں تاجدار کائنات صلی اللہ حلی وسلم نے رابو فرمان دے چلو ٹھیک ہے یار کشی کرنے کرو لہٹا لاندی کڑھی ضرورت ہے لہٹا کیوں لاندی فرچا کر دے فضول خرچی کر دے چندے کیوں لاندی اے کمکمے لگا دیں دے ٹینٹ لگاندے اے جی مرشان دی کڑھی ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے نا بیت شریف میرا خیال چار کرو ڈالر دا غلاف چڑھایا جان دے کنے دا چار کرو ڈالر نہ قرآن دا حکم نہ میرے آقا امام امریان صلی اللہ دا حکم اسی ساری سبات دے کائلہ کہ عظمت والا دے چار کرو چار کرو ڈالر دی کوئی حسیت نہیں میں کیا اگر اوٹھے غلاف کعبہ آئے تکی کہنا ہے ندر جی اس واسطے کے رابدہ کہ رہے عظمت تا اظہار ہوگئے رابدی عزت رابدے قردے وقار دے اندر بلندی ہوتی یہ میک غلاف نہ بھی آئے میرے مالک دے قردی بلندی عزت وقار مالک نے پہلے بھی بلند کی تا لیکن توجہ کر اگر تو چانے کہ ایک خلاف قعبہ بیت اللہ دی 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 اوپر آئے تو خوبصورتی اندر اضافہ ہوتا ہے لوگ اس وقت توجہ اندر احترام پڑ جانتا ہے تیرا یہ نظری ہے نا یہ کہ آج نبی کار صلی اللہ علیہ صلی اللہ پیدا ہو لیسا پھر توجہ کرنا کیڑی لوڑ ہے میں کہ میں پھر ربودہ قرآن بڑھ بڑھ بلی سبحان اللہ جنو جنو قرآن پیار ربودہ سبحان اللہ ربودہ عالم نشان فرمائے وحمہ بنعمتی ربی کا فحادی فرمایا محبوب کریم صلی اللہ وحمہ وحمہ تناظر والے قرآن دے اندر وحمہ بنعمتی وعبی کا فحادی اپنے رب دی بتان دے خوب چرچے کریا کرو کی کریا کرو حد دسا یحد تحدیثا تحدیث اندر بڑھ کے نہیں اندھی چرچے اندر بے کے نہیں اندھے لوکہ نو دا سکے اندھے لوکہ نو امام حاکم نے مسقدرت دل در حدیث پاک نقل کی تھی تو مجمع سماعت کرنا میری آقا قریم علیہ السلام نے اصلاح فرمایا میں چاہی بندے ہوں اور اللہ بندے پر تقاضی کر دے جس بندے اللہ نے نعمتہ نازل کی تھی اللہ نے جس بندے نو مال دیتا ہے وہ مال اپنے اتخار کر کے نعمتہ دا اظہار بھی کرے یہ مفہوم حدرت امام نے ابو عنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ تعالی دے آپ ابو عنیفہ کیوں کیا جاندے با ساڑھے جاہل بندے پتہ نہیں کہندے دے انہ دی تھی دا نام عنیفہ سی حالان کہ عنیفہ دا مطلب بھرک آپ چونکہ فتوہ نبی صل فتوہ تحریر فرمان تے تو آپ کا نام ابو عنیفہ پہ گیا توجہ ہے میرے بھرک آپ دی بیٹی نہیں آپ دا کوئی بیٹا جس نام حماد آپ دی کوئی بیٹی نہیں ہے حضرت ابو امام ابو عنیفہ رحمت اللہ توجہ میرے بھل کرنا آپ دیکھو لوگ مسئلے پچھن واسطے آندے سن کسے مارے بندے آنا آپ مسئلہ بھی دسنا تین آل کچھ پیسے بھی دے دیں میرے پھولو نا کتنی توجہ کرنا آپ دیکھو مسئلہ پچھنا آپ پیسے بھی دیں ایک بندہ آیا آپ دیکھو یار جا کے کوئی کپڑے سواتے رہنے اپنے اوپر خچ کرنے وہ جب پیسے پھڑے نا تک پھران لگے یوں بولیا حضرت صاحب میں کوئی فقیق نہیں میں غریب مسئلہ نہیں بہتے بڑا لینڈ آڈا فرمایا تے تیری لینڈ آڈے تیری اُتے نظر کیوں نہیں آتی اور رابدیا جدو رابدی نعمت ملے اس پہ اظہار کرو فقہ دا بھی یہی فیصلے کہ جدو رابدی نعمت ملے اس پہ اظہار کرو اصلا سنی مسلمان لائٹہ لگا کے جنڈے لگا کے خوشیہ بنا کے جنور نکال کے اصلا بھی یہی کرنے یا لوکہ رو دسنے لوکہ حضرت حب بھی ای جام اللہ اللہ دا دے ہڑائے اس دن سبت مدین دا مہا دنیا دیا آیا سی بارہ ربی اللہ 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 توجہ کرنا توجہ کرنا میری ملت دے جوانوں کے بہم زرب توجہ میرے بھل کرنا امام علمی صلی اللہ وآلی صلی اللہ اللہ پھر کیا جانتا ہے کیا امام علمی صلی اللہ اللہ علی وآلی صلی اللہ بھی اپنا ملاد ملایا اپنا ملاد پڑھے میں نہ عام میں تنو دکھانا اٹھاؤ قریبت سی صحہ دادا جانتے آپ نے والد پھر 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 امام علمی صلی اللہ علی وآلی صلی اللہ صلی اللہ جناب عباس رضی اللہ تعالی ہو آپ نے اپنے کرنا دے نل امام علمی عباس خان تا جدو اطراز سونے امام علمی عباس دے دوڑے دوڑے حاضر از کیتی سونے مدی مدی والی لج پالا دے نصب دے پھر نصب جدیاں اٹھا رہنے میرے آقا امام علمی جلال دن در آگے حضور نے مل پر منگ وایا صحابہ میں کٹ کرن دا حکم دی تمام دے تمام صحابہ اکٹے ہوگئے امام علمی مل جلوہ خرماؤے میرے آقا امام علمی صلی اللہ علی نے تمام صحابہ جلال دن در خرمایا من انا صحابہ دس میں کھونا میں کھونا میں کھونا تمام دے تمام صحابہ صدیق اکبر بھی بولے فارو عظم بھی بولے حضرت عسلان بھی بولے حضرت مولا علی بھی بولے تمام نے تمام صحابہ عجیب حیرت دن در متلا ہوگئے بنسان ہوگئے آج بطن خیرت ہے حضور سادق لوگ مجھ دی میں کھونا تمام صحابہ یک جبان ہوگے بولے سوڑے افقال امتا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم سوڑے آ اسا جدو بھی تون تک آئے اللہ رسول تک آئے اور بولو جنو جنو حدیث سن کے مدھا آئے وہ بے سک نہ بولے وہ دی بولن دی لوڑ بھی نہیں جنو حدیث سنان زیادہ شیر مدھا آئے وہ ہی بولے جنو شیر زیادہ حدیث دے مدھا آئے توجہ کرنا میرے آقا امام ملمبیہ دے غلام صحابہ سارے یق زبانوں کے بولے وقالو انتا رسول اللہ سوڑے اسا جنو بھی تون اوئے نا حقان اللہ تک آئے رابطہ سچا دے آخری رسول تک آئے میرے آقا امام ملمبیہ اپنا ملاد پہ پیان کر دے اپنی آمد دا دسکرہ پہ کر دے میرے آقا تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اوہ میرے نصب تے تراج کرنے والے ہو میرے خاندان نبرا پھلا کرنے والے ہو میرے جدی امجد تراج کرنے والے ہو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے جدو مخلوق میرے نور تو بعد مخلوق پیدا فرمایا فرمایا پھر جدو محمد ملا دی مار اللہ نے سب تو پہلے مخلوق دے اندر میں محمد رو پیدا فرما توجہ کرنا کہ سینہ ٹھرے میرے آقا خود ملا پہ بیان کردن اپنی آمد تذکرہ پہ بیان کردن ملا کیڑی شیعت نام حضور دی آمد تذکرے کرنا حضور دی آمد دے حضور دی آمد دے جیدہ سینہ ٹھرے آئے نا قرآ عدیث سون کے ایک بری تذکرہ سبحان اللہ آئے تذکرہ کہتے سبحان اللہ اللہ پہن سے تو تذکرہ دی والی خیر والی سلام دی ایمان والی اللہ یعنی بنا تا فرمائے اور توجہ کرنا امام بنا دی تے فجا آدم فی خیر خن فرقہ فرمائے جو تو محمد ملاد دی ماری رب نے سابت وچنگ گروہ دے اندر نبیان دے گروہ دے اندر محمد پیدا فرمایا سابت وچنگ گروہ دے اندر محمد ملاد کی تا محمد صلی اللہ علیہ وعالی وعالی سلزم مفیدہ فرمایا توجہ کرنا حدیث تھی ختم نہیں ہوئی میرے آقا امام الانبیاء نے پھر ساتھ فرمایا سم جان لہم قبائل جو میں جھانگ دے اندر کوئی شیال کوئی شیخ کوئی جاتے کو باٹے کو رائی مختلف برادریاں میں اسے طرح مکہ دے اندر بھی مختلف قبیلے سند مختلف برادریاں سند میرے آقا امام الانبیاء میں فرما سم جان لہم قبائل پھر اللہ نے اس کی رہن قبیلے بنائے بنو حاسم بنائیا بنو قرآس بنائیا مختلف قبیلے آئے فرمایا جدو محمد آمد دی باری آئی جدو میرے ملا دی باری آئی فجال لی فی خیر غم قبیل میرے اللہ سب روچنگ قبیل بنو حاسم دا لگا میں اس قبیلے دے بچ پیدا فرمایا نعرہ رسال جشن ملا مصطفی علم احاق اہل سند توجہ میرے آقا امام ال انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ نے سات فرمایا سم جا لہ قبائل فرمایا اللہ نے قبیلے بنائے جدو محمد ملا دی باری آئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نم بھیج دی باری آئی فرمایا فجال نی فی خیر قبیل اللہ نے شبط بہتر قبیل منو حاشم بھیج محمد محمد فرمایا صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پیدا فرمایا پھر میرے آقا نے فرمایا توجہ نال اگر حدیث سنی تی توجہ نال سن میرے آقا نے فرمایا سن سن جعل بیوت فرمایا پھر میرے اللہ نے اس قبیل دیکھ گھر بنائے جد محمد کو پیدا کرن دی باری آئی فجعل نی فی خیر بیتا اللہ کریم سب مچنگا گھر جناب عبداللہ دار لگیا اللہ نے جناب عبداللہ نے سیدہ آمنا طیب طاہرہ سلام اللہ اللہ وردی اللہ تعالی انہا دیکھ گھر کر محمد دا مناد فرمایا شکر اللہ خوش 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 اگلہ ضروری ہوں دیانے کچھ علمی کرنا بھی پھر اس تو بعد مختصر وقت اندر امام الانبیاء دا ملاد انشاءاللہ اجز کرنے خوش کرنے توجہ کرنا میرے آقا نے کی فرمایا سم جعلو ہم بیوتا جدو کارب نان دی باری آئی فاجعل نی فی خیر بیتا راب ساب تو سوڑا کارب بکے جو میرے اببا جی عبداللہ دا لگیا عبداللہ دے کہتے اندر میں محمد ملاد سرمان میرے آقا مام الانبیاء صلی اللہ غلی وسلم نے پھر افراد فرمایا حدیث دے رفاد تھی ختم نہیں ہوئے فرمایا انا خیر خم نفس و خیر خم پیتا او میری گستاخی کن والے میرے خاندان برا بلا کھن والے میرے گھر والے برا بلا کھن والے انا خیر خم پیتا و انا خیر خم نفس میرا گھا بھی دنیا دے کھرانا لو بہتر میں آپ بھی سارے نہ لو بہتر اللہ حضرت عظیم برکت رحمت اللہ اللہ آپ نے اس حدیث دا ہی ترجمہ کی تا ہے میں اکثر ایک گل کر داؤ نا اللہ حضرت کوئی بھی شیر لے لو یا مصطفی کریم دے فرمان دا ترجمہ کر دا رد آئے گا آپ فرمان نے سب سے آ آ آ آ مصطفی مصطفی سیالوی بھی بیٹھے نے تاریوی بھی بیٹھے نے اسا سارے اپریدی والے امام دے مندر والے سب سے آ آ آ آ آ آ آ اپنے مولا کا پیار آ آ آ آ آ آ آ آ خیر گھم نفسوں و خیر گھر پیتا میرا گھر بھی سارے آ گران آ میں آپ بھی سارے آ میری آ فرما آ آ ساب سے آ آ آ آ آ آ آ اوراں سروش آجے 찾یم adoptshop میں محبن مہنے میں دیکھھی نہیں بولنا تے بولنا دینوں ہے سب سے آہاں قلدہ آج زیترا کامرا گھوم ہے اے سارے بندیانوں کیچھ کہر wym ہے کھیڑا کھیڑا میرے حضور کی رمضی پیال پرเรา ہے سب سے آہاں حق تک کہ سب سے آہاں اپنے مولا کا پیارا اگر میں دلائل دی دنیا دے اندر رہے ہمارت قائم بڑا تھوڑا ہے دلائل دی دنیا دے اندر رہا بڑا ہی وقت دھرکارے آؤ امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں حضورتے ملا دے تجھدے سرنوالے آؤ سیدہ آمینہ سیبہ تاہرہ سلام اللہ علیہ حد دار دل پر حاضری دے لیا آپ دے بھولو کچھ نہیں آئے احمد آمینہ الہا لیڈیا شانہ والا توہدے والا ہے تسیز سوکیڑیا شانہ نہ لایا ہے کتاب میرے گڑی دن در موجود ہے سمامت علمبریہ میں مولدن خیر البریہ اپنی نہیں ساڑی بلکہ خیر مقلدن حضرات دے پیسوا اہل حدیث پانیاں دے پیسوا نواب صدیق حسن خان وہ پالی دی لکھی کچھ گلنا جڑیا میں بیان کرنیا نے اونا نے بھی لکھی آنے سیدہ آمینہ تیبہ تاغیرہ سراغ اللہ ویخہ فرمادیاں نے جو دو اے لال میرے شکم کی زینت بڑھے آئے فرمادیاں نے جو میں آم اور دن تکلیف ہوں دیئے میں دو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی جو میں آمائے اور دن گھتن محسوس ہوں دیئے فرمادیاں نے میں دو کوئی گھتن محسوس نہیں ہوئی اے امہ آمینہ پھر پتا کنے چلے آئے تسی حاملہ ہو گئے یا ہو تسی حسن آل کوئی شکم دندر آگئے فرمادیاں نے پتا اے میں چلے آم میرے دو نو پینی پینی خوشبو یوں لگ بھئی آئے 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 سبحان اللہ اوپ آیا بابا جی کوئی میرے پتر دی پیدائش دے تذکرے کرے کہ خدا دی قسم میں خوشی نال سماج آنا اوپ آیا میری خوشی رکھ دی نہیں کہ میں کس دی پیدائش دے تذکرے کر رہا اور جیدی خاطر میرے اللہ نے ساری کائنات بڑھائی ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے باب پرے لید امام تو اٹھی عظمت اور سلام پیش کریے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تو تمہارے لیے آسان تے ساٹھا تے سب کچھ ہی بدینے والے مارید آئے یا نار سیدہ امینا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ فرمانیاں نے میں نے پتہ ہی نہیں چلے کہ میرے قلوب پیدی پیدی خوشبو میرے یہاں سہیریاں پوچھ دیاں نے میرے یہاں ڈڑاں گوانڈڑاں پوچھ دیاں نے جناب عبد المطلب پوچھ دے لی میاں مینا خوشبو کے لیے لانیے میاں مینا سینٹ کیڑا جدید زبان کے اندر خوشبو سینٹ کیڑا لانیے ایتر کیڑا لانیے حضرت امینا سلام اللہ علیہ وآلہ عرشت کینے بابا جی فانگوں میں پتہ ہے مینو سینٹ لیا کے دین والا کوئی نہیں مینو خوشبو لیا کے دین والا کوئی نہیں مینو ایتر لیا کے دین والا کوئی نہیں بس ایک گلدہ مینو پتہ ہے جدو بائے لال میرے شکم دی زینت بڑھ آئیں میرے قلوب خوشبو آتے ہلے آرہے میں میرے قلوب خوشبو آتے ہلے آرہے میں سیدہ امینا قیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ فرمادیاں نے میری سہیلیاں اپنے سراتے گھڑے رکھ کے میری آنڈنا گھڑے رکھ کے نلکی آنڈا نظام کوئی نہیں پاپ بجری والے کوئی نہیں دور کمے تو پانی لینڈ جاندیاں نے فرمادیاں نے میں بیونہ دنال جاندیاں گھڑا لے کے برتن لے کے میری آنڈنا گھڑا لے کے دے اندر دول سینل لٹکانیاں نے پھر کھج دیاں نے فرمادیاں نے یدو میں محمد دیمہ دیماریاں دیئے دول سکڑا نہیں پیندا کھجڑا نہیں پیندا پانیاں پہ یوپرے آجاندھائے موسیقی 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 یا حدیل یا نبیر سب حیقتا یا حدیل یا نبیر خلاف ہے مصور میں خلاف ہے خلاف دین ہے حسول میں موت دین کبول ہے خلاف دین دین ہے یا نبیر سب حقا یا نبیر سب حقا ظلالکنی ہے یا حیقتا اتنا نمالہ اتنا نمالا مجھاور کریم حضور دے ملادی برکت ہے یقین جانو میں جب وہ چلیا ناکی میں سے پتنی یہ کلی ملکی برکت ہے جب وہ میں بولنے لگا خودوں تو سا بھی سنے لیکن بلہ حضور دے ملادی برکت ہے کہ اللہ نے کرو فرمایا میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے کہ حضور دے ملادی برکت ہے اور دوجہ کرنا سیدہ آمینہ تیبہ تاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم فرمادیان میں پانی لیڑ جانی ہاں میں نے بول کھچنٹی ضرورت نہیں پیندی پانیاں پہ اوپر آ جاندہ ہے فرمادیان نے پھر وقت گزردہ گیا وقت گزردہ گیا فرمادیان نے میرے سامنے ہجابات اٹھا دیتے گئے اس گل میں پڑنا ہوئے میرے گڑی دے اندر کتاب موجود اج سلامت نمبری امن مولدن خیرون پریاد اندر غیر مقلبن حضرات چوٹین بڑے عالم نواب صدیق حسن خان گوپالی لکھ دے رہے امی آمنہ فرمادیان نے میں کیوے نیاں علماً فی المغربے وعلماً فی المشرقے وعلماً علا شاخر القابتے میں کیوے دنیاں تین جھنڈے لگے منو نظر آئے ایک مشرق دے اندر ایک مغرب دے اندر ایک پید اللہ دی چھات دے اندر میں کہہ یا اللہ جھنڈے ناندی کے لی ضرورتے عالم تصورات دے اندر جواب دیتا میرے کوئی سوال کرنے والے میں دنیا نوت سنا چانا ستی چنڈے لان اونا نوت آنے میں ہی دے میں ہی دے یار دیا مدے چنڈے لگوائے جس نے بھی لاد مصطفیٰ سرکار کی ایم دلدار کی ایم مکی کی ایم تجھوک کے بولو انہوں پہے ہاں کہہ لے سننا آؤ کی بلائمن توجہ کرنا سنی ہوندائیوے جڑا پیاد دی نام دے وے سنی ہوندائیوے جڑا محمد دی نام دے وے آسان سے جگہ جگہ اعلان کرنے ہوں پاکستان ساڑے بزرگانی قربانیاں دا نتیج ہے اس دن در فتنہ نہیں چاہی دا اس دن در فساد نہیں چاہی دا آؤ مل کے حضور دی عظمت تذکرے کریے پاکستان محمد دا گہوارہ بڑھائیے اور توجہ کرنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی مام سیدہ آم بنا تیبہ تاخیرہ فرمانیاں نے وقت گذردہ جارے وقت گذردہ جارے اس گلنو بی نواب صدیق حسن خان وہ بالی نے سماغت الاموریہ دے اندر لکھے امام آمنا فرما دیا نے میں کیوے نیا چھتے رنگ دے پرندے نے میرے گھردے اندر اتر آئے نے میرے گھردہ دواف پہ کر دے نے حضرات توجہ کرنا لکھیا کیے چون پرندے بھی آم نے کو نہ دیا چون جازم ارددیاں نے پرندے پاریا کوت دے چون جازم ارددیاں تے پارا میں عالم تخیلات دے اندر پھر اللہ دی بارگچ عالم تصورات دے اندر سوال کیتا مالک پرندے آم بھی تے پیج سکتنا سینم چون جازم ارددیاں بڑھان دی کڑی لوڑ پہ لے پاریا کوت دے بڑھان دی کڑی لوڑ پہ لے میرے اللہ نے عالم تصورات دے اندر میں نو جواب دیتا فرمایا مولوی صاحب میرے کل سوال کرنے والے آ سیال بھی میرے کل سوال کرنے والے آ میں آنہ بھی دنیا نو بھی دسنا چانا جے نبی دے ملاد دے پیجن والے پرندے آم نہیں پیجتا جے نبی دے ذکر ملاد بھی چان والے بندے بھی آم نہیں ہوں دے مرحبا 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 توجہ توجہ جے نبی دے ملاد دے پرندے میں آم نہیں پیجتا جے پیجتا دے آم نہیں بندے خاص ہو جاندے نے نبی دے ذکر ملاد بھی چان والے بندے بھی آم نہیں جے آ جاندے آم نہیں ہوں بھی خاص ہو جاندے اچھا توجہ کرو اور چڑیاں جدو آپ پس جب بولتیاں نے اچڑیاں لینڈ کی آئیاں ساتھ کہ کو جگلنا آپ پس جگردیاں ساتھ چڑیاں جدو بولتیاں نے دکھو جتے گلنا کردیاں نے کہ نہیں کو گلنا کردیاں نے نا خیر اسی نہیں سمجھ ساڑھی اوقات بھی کوئی نہیں ایک ماغی ایسا ہے گوگیاں تھی گلنا کرانا جاندائے اڑبولیاں تھی بھلا جاندائے پتران تھی گلنا کرانا جاندائے سکھیاں کھجوراں بھی وہ پرندیاں دیاں بولیاں بھی جاندے سن محمد علی زہری قصوری رحمت اللہ لے انہیں میرے کون مچھوں میں تسنا چڑیاں کی کہنیت ساتھ اے نا تارف کراندہ جاماں اللہ آب دی کبر تیر لا تعداد رحمت آنا نزول فرمائے اے نا نو کیا جاندہ سی شائر احل سنت آج تے ناتاں بھی آگیاں تیریاں کیا بات عجیب عجیب جنہ لے کوئی ذوق نہیں پیدا ہوں گا کوئی روحانیت نصیب نہیں ہوں دی کوئی بندے دے اندر او جڑی عشق دی سما اوبر نہیں چاہی دی اوبر دی نہیں بلکہ اور ایک عجیب محول پڑھ جاندے اےو ہستی نے محمد علی رضو زہری قصوری جنہ لکھے جب مسجد نبوین کے نیار نظرگار اللہ کی رحمت کے سار اے جدو بابا جی اے ناتاں نات خان پڑھ دے سن تے سنن آلین یہ کھانچ وطر بھی آجائے دے سن دعا کرو اگنا میں نو تو آنو سارے نات خانہ حضور دے سنا خانہ نو اے ہو جے کلام پڑھن دے تو بھی قطعہ فرمائے اوپایا اے داندے کلام پڑھ جو تیرے مقدر چے خدا دی قسم میں تیرے نالوادہ کرنا تو پڑھ کے دیکھ اللہ جدر تم جانمے اوزنان وزیادہ تھی اوزنان وزیادہ تھی اوزنان فرمائے لیکن گلتے اپنے عقیدے دیئے نا بابا اپنی آخرت بھی خرابسی کرنے ہیں اور اپنی دنیا دے بھی خراب کرنے ہیں جو حضور دے سنا خانہ نو مختص ہو کے کرنے دنیا بھی پڑھ دے گی آخرت بھی بڑھ جائے گا محمد علی زوری کو سوری رحمت اللہ رہا فرمان دے میرے دنوں کو چھو چڑیاں تھی کہن دیا سر جو چڑیاں پس لے اندرے تو دوسرے نالگلنا کرتی یعنی چون چون دیاں کھولی بوتیوں نے تو کہن دے نے کہن دیا سر نیسری یومی اج تے وہ بتائی اج آیا ساڈا مدنی ماہی نیسری یومی اج دے وہ بتائی آج آیا ساڈا مدنی ماہی پیرے انوکڑا آیا نبیاں دا پیر تو ساہوں نہیں پڑنا تھے میں بھی بات کر رہا ہوں تو ساہ میرا ساتھ نہیں دے رہی کیوں ٹلے ہوگئے آیا نبیاں دا آیا نبیاں دا پیر محمد علی جوری قصوری رحمت اللہ علیہ اور ماندینے جب وہ ایک دوسرے کنھوں پوچھ دیا نیسی آیا تے ہے آیا کی تھوئے آیا تے ہے آیا کی تھوئے تے چڑھیا ایک دوسرے نو جواب دین دیا نیسی یونی او غیب الغیب دے دے سو آیا ایک چھے آکے لوب بٹایا خالق دی تصویر پیر نوکڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر اچھا اتخالق دی تصویر تو مراد ہے فوٹو نہیں میں وضاحت کرتا جا ماں متا کو بات چاکے دی رابدی تصویر اے شاید ہے تخیلے کی مطلب سوڑے ہاں تو آڈے آڈ نال تے رابدہ پتا چلے تو صحیح تے رابدہ پتا دستی ہے نا کہ راب و بہدہ ہوتا شریح کے اچھا کو رابنو ویک ہے تو آنو ویک ہے تے رابنو مانا لیا شاید اے تخیل پیش کر دے اچھا چلی آئے تو دوسرے کو کہنی آنے نہیں آیاتے ہے آیا بھی غیب غیب دے دے سو بچوں آیا کی میں نے آنڈا پرورس کیے آنڈی لوجک مقصد کیے آنڈی آنڈی بجا کیے اور جڑیاں جڑیاں دوسریاں وہ جواب دینیاں نے کہنی آنے میں سیونی اوہ ہا دی آیا حق دی کرنے منا دی آیا سیونی اوہ ہا دی آیا حق دی کرنے منا دی آیا پیرے نوکڑا آیا لپیاں 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 جی کرم کماوے میں گدڑی نوں کول بناوے سارت کے کہلو سوڑا زبوری جی کرم کماوے اسامد یا نوں کول بناوے آماں کی ندین یا جیر آماں کی ندین یا جیر پیرے نوکران آیا نبیان لا پیر آیا نبیان لا پیر تائیوں کر رہے ہاں میں تکریر آیا نبیان لا تائیوں بیٹھے نے بائشہ پیر آیا نبیان لا پیر پیرے نوکران آیا نبیان لا پیر سیدہ آمین آتے یہ باگ تاہرہ فرمانیان نے فرمانیان نے بھیلا غلر دا جا رہا ہے لب ہاتھ ولاد دل قریب آ رہا ہے فرمانیان نے ایک بیڑا شایہ پیاس تھی شدت محسوس ہوئی کوڑ پانی لیا کے دن والا کوئی نہیں فرمادیاں نے دروازہ کھولیا کوئی پانی لے کے آن والا آیا کوئی آن والا آیا ہاتھ دن در پیال ہے فرمادیاں نے میں مشروب پی لیا کہنے لگا نیا میں نہ ہور پی لیا میں ہور پی لیا کہنے لگا نیا میں نہ ہور پی لیا فرمادیاں نے میں ہور پی لیا اے میا میں نہ مشروب کیسا سی فرمادیاں نے خود نالو چتا سی سید نالو مٹھا سی اور میرے گنے پچھو میں پندسنا میرا قیدہ کی کہنے دے اے مشروب آمنی اللہ کریم نے چنا بیٹی بریر دے زریعے نبی دی ماں واسطے جنت رجو پیجیا سی فرمادیاں نے میں اپنی گھر دندر بیٹھ گیا چار آن والیاں پہلی آئی اگے بیٹھ گئی ایک کائی میرے بچے بیٹھ گئی ایک کائی میرے سجے بیٹھ گئی ایک کائی میرے خبے بیٹھ گئی کوئی میرا سخت پہی دبان دیئے کوئی کمر پہی دبان دیئے کوئی پیر پہی دبان دیئے چار آن والیاں چوئے تو بولی کہنے دییا میرا خبر آمینہ اسی ماہیاں پڑھ کے نہیں تیرے لال دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں ماہیاں میرا خبر آمینہ میں تیری امہ حب آیا گئیاں اے عیسیٰ دی ماں مریم آگئیے اسمائل دی ماں سارا آگئیانے اسے طرح جنابِ آسیا آگئیانے آمینہ کبر آمینہ اسی ماہیاں پڑھ کے نہیں تیرے لال دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں ماں پریدے بھی آمینہ آن دے مشروب بھی آمینہ دائیاں بھی آمینہ میرا رب دستا چاند ہے اور نبیلوں اپنے جیسا کہن والے ہو میں نبیلے ملاتے پریدے آمینہ پیجدہ مشروب آمینہ پیجدہ دائیاں آمینہ پیجدہ تُسھی میرے یار بڑھ کے کتھوں ہو سکتے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا میں نبیلے دیر تک مداج نہیں آمدہ جنبیلے دیر تک بریدی دے امام دا میں کوئی شیر نہ پڑھنا میں سب سے اولا اچھا میں اس واسطے بھی پڑھنا اس واسطے بھی پڑھنا کسے اور دے کلامیج کو کمی بیسی ہو سکتی ہے پر میرے آقا اللہ حضرت کلامیج کوئی گلتی نہیں عشق محبت عالی حضرت عشق محبت عالی حضرت سب سے اولا آدھا بس آخری نمحات میں انتہائی عشق دل در ڈھوکے سماعت کرنا سیدہ آمنا تیبا تاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم فرمانیہ نے فرمانیہ نے بکت بلادت قریب آگیا فرمانیہ نے خورا جاں بی مینی نور فرمانیہ نے میرے بچوں جہور دا زہور ہویا کیے دا زہور ہویا نور دا زہور ہویا بے جیڑا جس میں پیجے ہے وہ فرمانیہ قدر جا اکم من اللہ کی نور جناب اللہ ہے وہ فرمانیہ نے خورا جاں بی نور جے جیڑے تشریف لے آئے میں وہ فرمانیہ نے اکمالو ما وَلَا خَلَّ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور مپیدا کی تا بے جنوالا کہہ رہے ہیں میں نور پیجے ہے جے دے والنا ہے فرمانیہ نے میرے بچوں نور دا زہور ہویا ایک دن حضرت جاہور نے پچھے آ سوڑے ہیں دسوڑے سے ہی راب سچے نے سب سے پہلے کس شہنو پیدا کی تا ہے میرے آقا نے جواب دیتا یا جابروں ابن اللہ تعالی اد خلق قبل الاشیاء نور نبی کے کم نور بھی تحقیق اللہ نے ہر سینو پڑھا تو پہلے تیرے سچے نبی دے نور بھی پیدا سکنہ پیدا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم بھی یہ دیکھو کیسا نور چاہیا ہے اصولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اصولات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ کبلائے من توجہ کرنا سیدہ میرے فرماندین خورا جاہی نور میرے بچو نور دا جہور ہویا ہویا فرماندین میں بیٹھی مگے دے اندر اپنے گھار دے اندر آم اللہ نے سارے کی جعبات ہٹا دیتے میں نو اپنے گھار دے اندر بیٹھے آم رب قریم نے سامدے محلات بھی کھا دیتے سخان مینہ جڑا نبی اپنی مامل لائے اس ماں دے سامنے پردے ہٹ جان دے بیٹھیاں مکیچنے کاردی چار دیواری پھر کمرے دے اندر کمرے دیاں دیوارانے پھر ہزاروں میل دور شام دے محلات نے جیڑا رب نبی دی آمد دے ماں دے ڈا کرم پہ کر دے ماں دے شام دے محلات بکھا دیتے کوئی مانداری نسیو او مدینے والا ماں گی گمبہ دے خضرہ دے اندر تشریف فرماؤ کہ جامعہ مسجد نوری دے اندر پیٹھڑ والے اپنے گنامات ملاحظہ نہیں فرما سکتا اللہ کو ہم سلامت رکھے اللہ کو ہم سلامت رکھے ہم سلامت رکھے ہم سلامت رکھے ہم سلامت رکھے گراند دے اندر برکتہ آدھا فرمائے منتوجہ کرنا سیدہ آمنا تیبات میرا فرمادیا نے خارجہ میونی نور میرے بھی جموردہ ظہور ہویا میرا لال دنیا دنیا تشریف لے کے آیا فرمادیا نے جس وقت رکھا کہ گھسر دے یہ مغصول ملن میرے لال گھسر دیر دی ضرورت نہیں پہلے ہی گھسر دیتا ہویا ہے آئے 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 نبی تمہائی کو جائے گھسر دیتا میں آدمی پلیت ہونا معنومی پلیت کر دینا میرے نبی دنیا تے آئے پہلے نبی آماز تے خاص مقام سر خاص جگہ سر ای تے 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 عبادت کرنی پوری ہوئے زمین تے عبادت نہیں سی کر سکتے اللہ دے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے گھٹی والا گھٹی والا جتے مرضی گھٹی کھڑی کرتا اے اس نہ بچھاوے نہ بچھاوے زمین بس صاف ہونی چاہے دی زہری گنازت نہیں ہونی چاہے دی زہری نبی نہیں ہونی چاہے دی زمین صاف ہونے جتے مرضی تے رکھے نماز پڑے رب نماز قبول کردائے فرمادیا نے مغشو لن میرے لان پہلے ہی پھر فرمادیا جنہیں آم مورتا آم مورتا اپنے بچھیاں تیل لاندیا نے تیل لانا چاہے فرمادیا نے مدرون تیل پہلے ہی لاکے پیجیا گیا ہے فرمادیا شرما پانا چاہے آئے آئے شرما پانا جایا فرمادیا نے مکہول میرے لاندیا اکھان دے اندر پہلے شرما پایا ہوئے فرمادیا نے جنہوں میں کیا مختون میرا لال خطنہ شدہ پیدا ہوئے مکہول شرما پایا ہے میں شرما پتا کیوں پہ آئے پھر میرے نیشا صاحب نے گم اٹھایا ہاتھ نے کوئی بس آخری کبھات یعنی آخری گل پیا کرنا کوئی مثل نہیں دو چھپ کر میں خیر علی اچھے جا دے یوں بول بیا فرمادنے تو اکھان دیگل کردنے مکہول سرما پایا فرمادنے دو میں نکٹ رہنے دو دونے نکٹ رہنے دونے نکٹ رہنے دونے نکٹ رہنے بھائیا مائیا مدینے والے واہی دائے تے کین کون دے فیضان پیر سیار پیر میرے رشا صاحب رہا سرما تخا دائے بازاد دے تو آئے آئے پیر میرے رشا صاحب فرما میں سرما پاند دی کتھ روڑونی سرما تخا دائے مازاج دے اللہ تعالیٰ دی بارگرد اندر دعا ہے اللہ کیون میری دعا دی آخری کو انفرم رہتے تا کیسی ملحات بڑے اختصار نلرز کیتے ضرور دے ذکر دیں اگر نہ کری جائی یہ ساڑھی زندی ختم ہو جائے میری آنکھ دے ذکر دیں ایک دعا کی تھی میرے میرے واسطے دلی طور دعا کرنا اللہ جتو مہنو موت آوے مرنا ہے پائیہ ہو مردین جڑے اڈیاں رگڑ رگڑ کے مردین دعا کرنیا خروص دلنا سفید داڑی والے بزرگ بیٹھے میں خروص دلنا حاتمان کے ارز کر رہے میرے واسطے دعا کرنا اللہ کریم جتو میں موت دے اس طرح حضور دا اللہ موت نصیب فرمائے بس اور کچھ مرنا ہے پائیہ موت تو ڈر نہیں لگتا بس بری موت تو ڈر لگتا ہے موت تو ڈر نہیں بری موت تو ڈر لگتا ہے اللہ یہ سجدے جو موت نے بی یعنی جو حضور تی نام پڑھ رہی ہوگئے سب سے اللہ و آلہ ہمارا نبی اسے طرح کبر جب پہنچ یہ پرشتے پچھ ماء قل تو تقون ہو فی حاضر رجل ہو اس سونے دے بارے دنیا تے کی کہنا سائیں تے سونہ خود ہی فرما دے اے میرا غلام کیا کرنا سی سب سے مانا آنا آنا اے مقصد ملاد اے ملاد تے ملاد والی بات جنہی میں گل کیتی سی آخری پوری ہوگئی دوسری گل مقصد ملاد ایک قدیس سماعت کرو ملاد منایا چڑھیاں لگائیا لنگر پکایا سب کچھ کیتا لیکن جے کسی نو تانگ کیتا تے پھر ساڑھا ملاد منانا میں سونا ماہ ہی ساڑھے تے راضی ہوئے گا میرے آقا کریم نے فرما یسی رو وَلَا دُ رَسْسِر فرما اتنیہ نا کی رجو صاحب مار صاحب تے رائے صاحب جو رب نے نواز ہے رقبہ دیتا ہے جو کھا گئے تے پھر بنگلے آنت کوٹ کھا رہا دیتا بھی تصور نبی دے صدقے ہیں نا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما امیر توانو جڑا رسک دیتا جان راب میری امیر غریبان دی وجہ تو دین دا ہے میں اس چیز دے بہت خلافہ چود ریزم دے میں خلافہ بڑیرہ سائی دے خلافہ کیوں انسان سمجھ دی کوئی نہیں اور ایسے بد وقت بھی دیکھے نے دے دعا پہ کر دے نا اید تکبر دے اندر اید تو ہاتھ بھی ہوتا نہیں چاندے اید تکبر خباست اور لانت تکبر دے راب بارگج دعا پہ کر دے دے سنداز دعا پہ کر دے اندر کمی فنا کمی اور میں کہ کوئی کسی دا کمی نہیں ہر بندہ امیر غریب سارے کمی نے کوئی کسی دا کمی نہیں اور یاد رکھنا تو چودری تھی اپنے کارے تو وہ ڈیلر تھی اپنے کارے تو میری چوتراہت تینو مبارک سنو سب نو آمنا دی کمی ہونا مبارک ہونے یسے رو والا تو اسے رو آسانیاں پیدا کرو والا تو اسے رو کسی نو تانگ نہ کرو کسی دے بووے دے سامنے جان بوجھ کے ٹوڑانا سٹو کوئی مارا بندہ تو دیوار تے گادر رکھنا چاندہ چتیر رکھنا چاندہ میرے سونے نبیدہ فرمانے انہوں رکھن دیو رابس آئیں تو ہم حجر دے پھر میرے آقا نے فرما بس سے رو بلا تو نفی رو نفرتا نفرتا نفی بیڑنا نو پھوڑیا کرو بھائی بھائیاں جو جدائیاں نو پیدا کرو رشت دارہ دے اندر قطع تعلقی کی چین چین چلایا کرو سوئی نال سین لکم کرو پس رو بلات نفی رو خوش خبریاں سنایا کرو نفرت نا پیدا کریا کرو اے دے میرے سونے دے آمد دا مقصد میرے لچ پال آقا دے ملاد دا مقصد جڑا آئے کیوں سونے ضرور اینا چیز باست تصریف اللہ کریم دی بار دن دعا اللہ جو کچھ میں آکھ میرے باست بھی دعا کرنا اللہ سانو بھی عمل دی توفیق دی آس صرف تو آنے باست دعا کر دے رہنے آس ایس خالی نہ رہ جائیے ساڑیا جونیا خالی اس دنیا دے اندر اسلام دی زندگی دینی تے مرد بہنیان ایمان دی مہت نصیب فرمانی وَمَا عَلَيْهَا إِلَّا بَلَا خُمْ شكرا